پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں وفاقی ترقیات ادارے سی ڈی اے نے ہندو کمیونٹی کو شمشان گھاٹ اور مندر کے باہر چار دیواری تعمیر کرنے کی اجازت دے دی ہے تحریک انصاف کی اقلیت ارکان اسمبلی نے اسے مندر کی تعمیر کے سفر میں اہم پیش رفت قرار دیا ہے سی ڈی اے کی جانب سے اسلام آباد ہندو پنجایت کے صدر پریم داس کو لکھے گئے ہاتھ میں اگاہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر ایچ نائن ٹو میں ہندو کمیونٹی کے لیے مندر کمیونٹی سینٹر اور شمشان گھاٹ کے لیے چار دیواری کی مشروط اجازت دی جاتی ہے تحریک انصاف کی حکومت کے قیام کے بعد وزیراعظم امرانہ نے کمپلکس کی تعمیر کے لیے سو میلین روپے کی رقم مختص کی جس کے بعد مندر کے تعمیر کا آغاز کیا گیا حکومت کی جانب سے پاکستانی اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے رائے طلب کی گئی کاؤنسل نے مندر کی تعمیر کے حق میں فیصلہ دیا اور اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ ہندو کمیونٹی کو اپنی رسومات کی ادائیگی کا آئینی حق حاصل ہے کاؤنسل کا مزید کہنا تھا کہ آئینی حق کے مطابق ہندو کمیونٹی کو رسومات کی ادائیگی کے لیے موضوع جگہ فراہم کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جہاں وہ نہ صرف شادی کے تقریبات بلکہ آخری رسومات اور مذہبی فرائز بھی ادا کر سکتے ہیں مندر کے تعمیر کے لیے سرگرم تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی لال چند مال ہی کا کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اقلیتوں کے لیے مختص ونڈ سے اس کے مندر کے تعمیر ہو سکتی ہے اور قانون سازی کے ذریعے مطروق وقف املاق سے حاصل آمدن سے بھی معاونت حاصل کی جا سکتی ہے مزید ان کا کہنا ہے کہ شمشان کھاٹ فال ہو چکا ہے پچھلے مہینوں ایک تاجر کے والد کی انتقال کے بعد اس کا انتم سنسار یہی پر کیا گیا تھا حکومت کا یہ قدم یقینا انٹر فیتھارمنی کی عالی مثال ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے